ہم میں سے زیادہ تر لوگ صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے ہم امیر بن جائیں یا زیادہ ویلتھ کرسکیں بٹ اس طرح کی چیزیں سوچنے کے بعد بھی ہم کچھ خاص نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ ہم جو چاہتے ہیں اور جو کام ہم کرتے ہیں اس میں بہت فرق ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک ملینر بننا ہے اور ہم ایک نارمل جاب کر رہے ہیں تو اس حالات میں امیر بننے کے سبنے کو پورا کرنا آلموسٹ ایمپوسبل ہے می بھی اگر آپ پیسو کو سیف کر کے اسے انویسٹ کر کے امیر بن بھی جاتے ہیں تب شاید آپ کی عمر اتنی ہو جائے گی جس میں آپ اپنی مہنس سے کمائے ہوئے پیسو کو انجوائی نہیں کر پاؤگے کیونکہ ہر چیز کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے ابھی جس اینرجی اور ایکسائیٹمنٹ میں آپ کو اسپورٹس کار چلاوگے وہ ایکسائیٹمنٹ ساٹھ کی ایج ہو جانے کے بعد نہیں رہے گی اور یہ بھی پاؤسیبل ہے کہ شاید تب تک آپ کو سپورٹس کار کی نیڈ ہی نہ ہو اس لئے اگر آپ امیر بننے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو آپ کو صرف امیر بننے کے بارے میں نہیں بلکہ جلدی امیر بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے ملدب ریٹائرمنٹ کی ایج میں ملینر بننے کی جگہ آپ کو تب ملینر بننے کے بارے میں سوچنا چاہیے جب آپ کے پاس آپ کے پسند کی لائف جینے کی پوری فریڈم اینرجی اور ایکسائیٹمنٹ ہو جو پاسیبل ہی آپ کی ینگ ایج ہے ویسے تو میکزیمم لوگوں کے لئے یہ impossible سا لگتا ہے بڑھ یہ possible ہے The Millionaire Fastlane book کے آثور MJ ڈیمارکو نے اس چیز کو possible کر کے دکھایا ہے اور اپنی لکھی بک میں کچھ ایسے secret share کیے ہیں جو انہی کی طرح دوسروں کی بھی help کر سکتے ہیں اپنی reputation بنانے میں اور کم ٹائم میں امیر بننے میں اسی لئے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو MJ ڈیمارکو کی بک سے ینگ ایج میں Millionaire بننے کے کچھ secrets بتاؤں گا جیسے follow کر کے آپ possibly اپنی retirement کے پہلے ہی ایک Millionaire بن سکتے ہیں so let's begin تو پہلا point اس book کا ہے road maps to wealth MJ نے شروع میں ہی یہ realize کر لیا تھا کہ Millionaire بننے کے لئے 9 to 5 کی job سے کچھ نہیں ہونے والا اگر ان کو امیر بننا ہے تو ان کو خود کا business کرنا ہوگا تو جب وہ کولی سے pass out ہوئے تو انہوں نے اپنا business شروع کر دیا پر بہت محنت کرنے کے بعد بھی ان کا business fail ہو گیا لیکن بعد میں وہ اپنے parents کے گھر پر رہ کر الگ الگ چیزیں try کرنے لگے لیکن ان کو کسی بھی چیز میں success نہیں مل رہی تھی then اس چیز سے frustrate ہو کر انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور pocket میں 900 dollars ڈال کر دوسرے شہر چلے گئے وہاں پر جانے کے بعد author نے دوسروں کے لئے website بنانا شروع کر دیا وہ شروعات سے ہی کافی اچھا کام کر رہے تھے اس لئے کچھ ہی time میں وہ کافی popular ہو گئے اور کافی اچھے پیسے کمانے لگے لیکن جلدی ہی انہوں نے یہ realize کیا کہ پیسے تو وہ بہت اچھے کمان رہے ہیں لیکن اس کے بدلے ان کو اپنا بہت سارا time دینا پڑ رہا ہے مطلب یہ کہ وہ اگر کام نہیں کریں گے تو ان کو پیسہ بھی نہیں ملے گا اسی لئے پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی خود کی website پر کام کرنا شروع کر دیا تاکہ ان کی website famous ہو کر تب بھی ان کے لئے پیسے کمائے جب وہ سو رہے ہو بہت محنت اور اپنا time دینے کے بعد فانیلی انہوں نے ایک website بنا لی جو انہوں نے اتنی زیادہ اچھی بنا دی کہ اس website کو ایک کمپنی نے خوش ہو کر 1.2 ملین ڈالرز میں خرید لیا MJ ڈیمار کو کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی انسان تین طرح سے پیسے کما سکتا ہے جس میں پہلا ہے سائیڈ واؤک اس راستے پر چلنے والے لوگ شورٹ ٹرم پلیزر کے چکر میں فس کر اپنی کمائی سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں ایسے لوگ پوری طرح سے اپنے پیچیک پر ڈیپینڈ ہوتے ہیں اور جب ان کی لائف میں کوئی پروبلم یا ایمرجنسی آتی ہے تب پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یا تو یہ لوگ کسی سے اُدھال لیتے ہیں یا پھر ہائی انٹرسٹ پر لون لے لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس راستے پر گریب یا پھر میڈل کلاس کی لوگ ہی چلتے ہیں ہائی سیلوری پانے والے لوگ بھی کئی بار اسی ڈیریکشن میں جاتے ہیں وہ لوگ اگر زیادہ پیسے کماتے بھی ہیں تب بھی وہ اپنے پیسوں کو لگزری چیزیں بائے کرنے میں ویکیشنز پر جانے میں اور اپنے شوق پورے کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں جسے ایڈ دہ اینڈ ان کے پاس کچھ بھی نہیں بستا دوسرا راستہ ہے سلو لین کا اس راستے میں سب سے زیادہ میڈل کلاس کی لوگ آتے ہیں کیونکہ جو لوگ اس راستے پر چلتے ہیں ان کی آدھے سے زیادہ عمر پیسے بچانے میں ہی نکل جاتی ہے یہ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں کھریدنے کے لیے بھی ڈسکاؤنٹ کا انتظار کرتے ہیں اور رات دن محنت کر کے ایک ایک پیسہ جھٹاتے ہیں تاکہ ان پیسوں کو وقت آنے پر وہ انجوائے کر سکے پر جب ان کے اکورڈنگ وقت آتا ہے تب وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں اور تب ان کا سیف کیا ہوا پیسہ انجوائے کرنے میں نہیں بلکہ ان کے ہاؤسپٹلز کے بل بھڑنے اور ان کی باقی ضرورتیں پوری کرنے میں نکل جاتا ہے اور ان کے اگر ان کا پیسہ کھرچ نہیں بھی ہوتا تب بھی ان میں اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پیسوں کو انجوائے کر سکے بٹھاں یہ راستہ سلو لین سے بیٹر مانا جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس کم سے کم آپ کی سیونگز ہوتی ہے اور آپ کو سائیڈ وکرز کی طرح پیسوں کے لیے دوسرا کا موہ نہیں دیکھنا پڑتا بٹ اس راستے میں بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے بچا ہی لیں گے جتنی آپ کو امیر بننے کے لیے چاہیے پر یقیناً یہ راستہ بہت ایزی ہوتا ہے اسی لیے میکزیمم لوگ اسی پر چلتے ہیں بٹ اس سے بھی اچھا ایک اور راستہ ہے جو سچ میں آپ کو آپ کی ڈیشنیشن تک لے جا سکتا ہے اور وہ ہے فاس لین اس راستے پر چل کے ہی آتھر اپنی ینگ ایج میں ملینر بن پائے ہیں فاس لین کا مطلب ہوتا ہے ایک بزنس کریٹ کرنا یا پھر ایک ایسا سسٹم تیار کرنا جو پیسے کریٹ کرتا رہے آپ کسی بھی انسان کی سٹوری دیکھ لیجئے سب نے امیر بننے کے لیے بزنس ہی کریٹ کیا ہے کیونکہ بزنس آپ کو فریڈم دیتا ہے اور یہاں پر آپ کا ٹائم پر بھی آپ کا پورا کنٹرول ہوتا ہے تو اگر آپ اس طرح کے راستے پر چلتے ہیں تو آپ اپنے امیر بننے کا سپنا ینگ ایج میں ہی پورا کر سکتے ہیں فاس لین کو دوسرے ورڈ میں ریج بننا نہیں بلکہ جلدی ریج بننا کہتے ہیں جب آثور اپنی سٹارٹنگ فیز میں تھے تب انہوں نے بارہ بارہ گھنٹوں تک ویک کے ساتھوں دن بہت کام کیا اور کافی ٹائم تک ایسے ہی محنت کرتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی سالوں بعد آثور بینہ زیادہ کام کیے اچھے پیسے کمار رہے تھے پہلے تو وہ خود بھی باقیوں کی طرح سائیڈ ووک پر چل کے پیسے کمانے کی کوشش کر رہے تھے جس سے ان کو کوئی خاص ریزلٹ نہیں مل رہا تھا بر جب انہوں نے اپنا فوکس سائیڈ لین سے فاسٹ لین میں شفٹ کیا تب ان کو وہ ملا جو وہ چاہتے تھے اور وہ ملینر بن گئے ویسے اس کمان کی بک کو سمبرائز کر پانے میں مجھے حیلپ ملی ہے کوکو ایف 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 چلے بڈ کیونکہ انہوں نے آج کی اس ویڈے کو سپانسر کیا ہے تو یہاں پر آپ کو پہلے 200 users کے لیے 50% off مل جائے گا بس یہاں پر آپ کو DH50 نام سے یہ coupon code add کر دینا ہوگا مطلب 199 روپیز میں آپ کوکو ایف ایم کی ہر بک کا access پاسکتے ہیں جو دن کے ایک روپے سے بھی کم ہے تو نیچے description میں لنک ہے وہاں جا کر اس app کو بھی ضرور check out کریں اگلا میں اینڈ پوئنٹ ہے work for your goals آپ کبھی نہ کبھی تو اپنے friends کے ساتھ یا پھر اپنی family کے ساتھ road tripper تو گئی ہی ہوں گے تو یاد کیجئے کہ جب آپ road tripper جا رہے تھے تو آپ نے کیا کیا تھا آپ نے اپنے گاڑی صحیح سے چل رہی ہے نہیں چیک کیا سبھی ضروری چیزیں کپڑے دوائیاں چیک کی یا بینا plan کیے بس گاڑی لے کر نکل گئے obviously آپ نے پوری تیاری کی ہوگی اور ایک proper plan بنایا ہوگا اور ہر چیز کا صحیح backup لیا ہوگا right کیونکہ ایسا کرنے سے ہی آپ وہاں تک پہنچ پائیں گے جہاں پر آپ جانا چاہتے ہیں rich بننے کے سفر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جلد سے جلد امیر بن سکتے ہیں جبکہ امیر بننا کوئی event نہیں جو بہت جلدی ہو جائے یہ ایک process ہے جیسے گھر بنانے کے لیے آپ کو الگ الگ طرح کی چیزوں کا use کرنا پڑتا ہے ویسے ہی امیر بننے کے لیے بھی آپ کو different different چیزیں try کرنی پڑتی ہیں ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو یہ چیزیں تھوڑی meaningless لگیں پر جب آپ پورے focus کے ساتھ اپنا کام کرتی چلے جائیں گے جب یہ چیزیں آپس میں جڑتی ہوئی آپ کو success کی طرف لے جائیں گی دنیا کے جتنا بھی امیر لوگ ہیں وہ ہمیشہ ایسا business create کرنے پر focus کرتے ہیں جو ان کے لیے wealth create کرے ایسے مگر آپ کو کوئی business ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے business میں wealth create کرنے کی capabilities ہیں اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے author 5 commandments نکالتے ہیں جسے دیمارکوز 5 commandments بھی کہتے ہیں جس میں سے پہلا ہے the commandments of control ایک کامیاب business create کرنے کے لیے آپ کو business کا maximum control اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا مدلب یہ کہ آپ کے business میں input کی costing میں product کی pricing میں آپ کا پورا control ہونا چاہیے کیونکہ اگر آپ کے business کا maximum control آپ کے ہاتھوں میں نہیں ہوگا تو آپ کا business کبھی بھی wealthy business نہیں بن پائے گا اور ہو سکتا ہے اس چکر میں آپ کو آگے چل کر maximum problems بھی face کرنی پڑیں second ہے the commandments of entry اچھے یہ بتاؤ دنیا میں کتنی Microsoft companies ہیں صرف ایک right پر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ Microsoft جیسی companies آخر اور کیوں نہیں ہیں تو اس کا جواب بہت ہی simple ہے جو ہے limited entry جس business کو کرنا آسان ہوتا ہے باقی لوگ بھی اس business کو easily join کر لیتے ہیں جسے obviously business میں competition بڑھ جاتا ہے پر وہیں اگر آپ کوئی ایسا business کرتے ہیں جسے کرنا بلکل آسان نہیں ہے تب اس میں آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی competition face نہیں کرنا پڑے گا and Microsoft کے case میں بھی ایسا ہی ہے Microsoft اکلوتی ایسی company ہے جو computers بناتی ہے اسی لیے وہ پوری market پر rule کرتی ہے third ہے the commandments of needs لوگ ایک بڑا اور کامیاب business تب create کر پاتے ہیں جب وہ دوسروں کی needs کو fulfill کریں جیسے Oyo Rooms نے لوگوں کو cheap price میں hotels available کروا کر لوگوں کی بڑی problem solve کی Zometo نے online food deliver کر کے گھر بیٹھے لوگوں کے کھانا کھانے کی need کو پورا کیا مطلب آپ لوگوں کی جتنی بڑی problem solve کریں گے آپ کا business اتنا ہی کامیاب ہوگا تو اب آپ یہ دیکھئے کہ آپ کا business لوگوں کی needs کو fulfill کرتا ہے یا نہیں جتنی زیادہ value آپ لوگوں کو دیں گے اتنا ہی زیادہ آپ دوسرے سے connect ہوں گے fourth ہے the commandments of time time is equal to income now یہ ایک ایسا question ہے جو آپ کو wealth create کرنے سے کہیں نہ کہیں روک دیتا ہے کیونکہ جب آپ اپنے پورے time کو دے کر پیسے کماتے ہیں تب آپ پوری طرح سے اپنے paycheck پر depend دہتے ہیں مطلب جتنی زیادہ آپ کام کرتے ہیں آپ اتنے ہی پیسے کماتے ہیں اسی لئے author کا یہ ماننا ہے to become free we must disconnect out income from time یعنی کہ اگر آپ کو سچ میں free ہو نا ہے تو اپنی income کو اپنے time سے الگ کرنا ہوگا جیسا انہوں نے کیا تھا خود کی ویبسائٹ پر کام کرنے کے بعد جب انہوں وہاں سے پیسے آنے لگے تب انہوں نے اپنے بزنس کو اور automate کر دیا جس سے انہوں بزنس ان کے involvement کے بینہ بھی پیسے بنا رہا تھا اگر آپ کوئی کوئی کافی شاپ یا پھر ریسٹوران کا بزنس ہے تو یقینا آپ کا بزنس آپ کی لوکیشن تک ہی سیمیت ہوگا جبکہ جو بڑے اور کامیاب بزنس ہوتے ہیں کیونکہ بزنس کو سکیل کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا بزنس کامیاب بھی پڑ جائے گا تو گائز اگر آپ ایک ملینر بننے کا ڈریم دیکھتے ہیں تو یقینا آپ چیک آؤٹ کریں تو میں ملتا ہوں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سٹے سیف سٹے ہیلدی ٹیک کیر